گورنمنٹ جہانزیب کالرس سیدو شریف میں دو طلبہ گروپوں کے درمیان تصادم اور فائرنگ کے نتیجے میں کالج کا ایک راہ گیر طالب علم جابہ حق اور تین طلبہ زخمی ہو گئے جن میں ایک کی حالت تشویشناک ہے پولیس کے مطابق گزشتہ روز کالج میں پختون سٹوڈن فیڈریشن اور انصاف سٹوڈن فیڈریشن کے ارکان کے درمیان تقرار ہوئی اور منگل کو کالج کینٹین میں دونوں گروپوں کے ارکان کا آمنہ سامنا ہونے کے بعد ایک تنظیم کے ارکان عابد اور ناصر نے فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک راہ گیر طالب علم محمد موسیٰ، ولد یحییٰ، سکنا نمل مٹا موقع پر جابہ حق اور تین طلبہ زفرالی ولد جان پرویز، سکنا شریف آباد، محمد فعاد، ولد پائی محمد، سکنا گلشن چوک منگورہ اور حاشم خان ولد عبدالکبیر خان، سکنا رونیال مٹا زخمی ہو گئے ہسپتال انتظامی کے مطابق حاشم خان کے حالت تشویشناک ہے واقعے کے بعد ملجم طلبہ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے اور جان جب کالج کو انتظام یعنی بند کر دیا